آج کل نون لیگ کے لیے کافی گھاتک اور خطرناک قسم کے دن چل رہے ہیں اور ایسے ایسی خبریں آ رہی ہیں نون لیگ کے لیے کہ جن خبروں کے سامنے آنے کے بعد نون لیگ اور میاں صاحب کی چکھیں نکل رہی ہیں اور میاں صاحب کی جو واپسی ہے یعنی کہ واپسی کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جی میاں آئے گا تو ہر سی ٹھیک ہو جائے گی میاں آئے گا تو پاکستان کا وزیراعظم بن جائے گا اب اسی میاں کو باقاعدہ طور پر پیغام دے دیا گیا ہے کہ جی آپ لوگوں کے بس کی کوئی بات نہیں ہے اب آپ لوگوں کا جو سین ہے وہ کسی بھی تیران سے ہم آگے نہیں چلا آپ آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اب اپنے جلسے کینسل کرنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب میں اور مزید جلسے نہیں کروں گا میری صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے جو پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام بھی بڑا امپورٹنٹ ہے وہ پیغام ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں صاحب کو کیا واضح پیغام دے دیا گیا ہے اس کے بعد بڑے ب بڑے اسطیفوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی تھی پچھلے کچھ عرصے کے دوران کچھ مہینوں کے دوران اب ان لوگوں نے اسطیفے دینا شروع کر دی ہیں تیسری خبر یہ ہے کہ بڑی بڑی نون لیک کی جو وکٹے ہیں وہ گرنا شروع ہو چکی ہیں بلے کی واپسی کے حوالے سے اب عالمی لیول کے اوپر جو دباؤ ہے وہ کام کرتا نظر آ رہا ہے اس کے اندر کونسی ڈیویلپمنٹ سامنے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس وقت میاں صاحب کے سر سے ہاتھ مکمل طور پر اٹھا لیا گیا ہے میاں صاحب کو بلکل یعنی کہ میں آپ کو پہلے کتنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ بہت جلد میاں صاحب ماضی کے اندر یہ نعرہ لگایا کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اب بہت جلد میاں صاحب آپ کو یہ نعرہ لگاتے نظر آئیں گے کہ مجھے کیوں بلوایا کیوں مجھے یہاں پر فسا دیا کیوں میری رہیسائی عزت جو ہے مٹی میں ملا کے ر رکھ دی کیوں میری پارٹی کو ٹتر بٹر کر کے رکھ دیا کیوں مجھے لالچ دے کر مجھے اس عذاب میں فسا دیا کہ میری سیاست ہی ساری اس سیاست کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا بڑی دلچسپ یہ سیچوشن بنی ہوئی ہے اور آج کسی ویڈیو کے اندر ان تمام خبروں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ روکیسٹ ہے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پ ایکس کو فالو کر لیجئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے یاد رکھے گا آپ کے اس معمولی سے کلک سے آپ کو فرق نہیں پڑتا مگر ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے تو ہمیں ہمیشہ کی طرح سپورٹ کرتے رہے گا ہم سب کو ہمیشہ کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حض دور دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر اہم فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلہ وزیراعظم اس شخص کو بنا کر جس سے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے گا آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعوی میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لگ دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے یہ بھی ضرور بتا د ہوں اس وقت جو حکومت ہے جو نگران حکومت ہے جو پی ڈی ایم حکومت کی پٹھو بنی ہوئی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو میاں صاحب کی جو شریف خاندان کی اس وقت ایسے سمجھے غلام بنی ہوئی ہے اور جو جو وہ حکم کرتے ہیں ویسا ویسا ہی کام کیا جاتا ہے اب اس حکومت کے اندر ڈر پیدا ہو چکا ہے اب یہ ایک نیا آئیڈیا لے کر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پی ٹی آئی ہے وہ اب ایک اور نیا نو مئی کرنے جاری ہے اب یہ نیا آئیڈیا کیوں لے کر آئے ہیں اور پھر اس آئیڈیا کی وجہ کیا ہے اس کا توڑ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ہاتھاتا ہوں حسن عیوب ہیں اور ڈاکٹر فرہان ورک ہیں اب یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں ایک مائنسٹ لوگوں کا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک اور نیا نو مئی کرنے جاری ہے ایک نیا نو مئی کا جو واقعہ ہے وہ پیش آ سکتا ہے اور یہ اس لیے کر رہے ہیں یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بیلسٹر گوھر ہیں جو سلمان اکر راجہ ہیں اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو الیکشن ڈے ہے آٹھ آٹھ تاریخ کو پورا پاکستان جو ہے وہ اووڈ دینے کے لیے نکلے گا پورا پاکستان سڑکوں پر نکلے گا تو اب یہ لوگ اس چیز کو بہانہ بنا کر حسن عیوب اور ڈاکٹر فران ورک اس چیز کو بہانہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ باہر نکل آئیں گے حالات خراب ہو جائیں گے ایک اور نو مئی کرنے کے چکر میں ہیں یہ اور نو مئی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ اندازہ لگائی کہ کتنی بری دینا یہ فلاپ ہونے کے بعد اب کیسی اوچھی حرکتیں اور کیسی اوچھی باتیں کر دیں دراصل بات یہ ہے ناظرین اگرامی کہ بلے کا جو نشان تھا وہ ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف سے چھینہ اور ان کو یہ لگتا تھا کہ جی اب بلے کا نشان ہم نے چھین لیا تو اب پاکستان تحریک انصاف سے تربتر ہو گئی اب ہم نے ان کو توڑ دیا اب ہم نے ان کو ختم کر دیا اور پھر اس کے بعد جو رزلٹ سامنے آئے وہ بڑے حیران کون تھے کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینہ گیا اور اس کے بعد ایک عالمی لیول کے ادارے نے پاکستان کا سروے کیا جس میں پ پی ٹی آئی کی جو پوزیشن تھی وہ چک کی گئی تو معلوم ہوا کہ جو پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی بغیر بلے کے وہ سیٹیں زیادہ ہو گئی ہیں اس کے مقابلے میں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان تھا کیونکہ لیکن لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ایسا بھی کیا ظلم ہو گیا کہ ان لوگوں نے انتخابی نشانی چھین لیا یہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنا ہے یہ اب نگران حکومت نے اپنے لیے بہت بڑا در سر کھڑا کر لی ہے یہ جو نواز شریف کہتا تھا کہ بلے کا نشان نہ ہو تو یہ اس کو نواز شریف کو اس کا بہت بڑے پیمانے کے اوپر نقصان ہوئے اور عمران خان کو بہت فائدہ ہوئے لوگوں کی ہمدردی ہیں عمران خان سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا کون سا جرم کر دیا ایسی کون سی خطا کر دی ایسی کون سی غلطی کر دی کہ جس کے نتیجے کے اندر آپ لوگ نے پاکستان طریقہ انصاف سے بلے کا نشان چین لیا آج تک کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا تھا تو یہ جو لوگوں کے اندر اب ہمدردی کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے اندر جو اب عمران خان سے محبت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اس وقت عمران خان مظلوم بنا ہوئے ہیں اس کی پی ٹی آئی جو اس کی سیاسی جماعت ہے وہ مظلوم بنی ہوئے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ فطری طور پر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے ہیں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوا کرتے ہیں اور اب تو ویسی پاکستان کے اندر ہر بچے ب پچھے کو پتا چل چکا ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے تو جو لوگ ہیں وہ اب حق کو اکسپٹ کر رہے ہیں وہ اب جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں تو جی ان کے گاٹے کے اندر ان کے گلے کے اندر ایک اور فساد پڑ چکا ہے بلے کا نشان چھیننا اور بلے کے نشان چھینے جانے کے بعد جو سروے کیا گیا تو اس میں پتا چلا ہے کہ جی پاکستان طریقہ انصاف کی جو محبت ہے وہ تو اور بھی زیادہ ہو گئی ہے اب وہ لوگ جو پاکستان بلے کے انصاف کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور حالات جو ہیں وہ اب ان کے کنٹرول سے ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر باہر رکل چکے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ساری خبریں کس طرح سے نون لیگ کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے کہ جب نواز شریف آیا تھا اب آپ وطن واپس آیا تھا اور کبوتر اس نے اپنے ہاتھ میں بٹھا کر اور اس نے بڑا وہاں پر شور مچایا کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور ہم اب پاکستان کا میں اگلا وزیراعظم بنوں گا اب وہ جو ک یعنی کہ کاتون کی طرح یعنی کہ جیسے افسردہ پریشان دکھی ٹنشن زدہ جیسے ابھی اس کے پلیٹلٹس ختم ہو جائیں گے جیسے ابھی اس کا بی پی شوٹ کر جائے گا جیسے ابھی اس کی شوگر آسمان پر پہنچ جائے گی ابھی اس کو یہاں پر یہ اس نے کامپنا شروع کر دینا ہے ایسی بوتھی بنی ہوئی تھی نا کہ اندازہ لگائیے کہ آپ یعنی کہ وہ ایک شکل تصویر دیکھ لیجئے اور ایک یہ تصویر دیکھ لیجئے آپ کو پتہ چل دے گی ساری کہانی نون لیگ کے ساتھ ہوا گیا اور کس طرح پوری نون لیگ اتنی بری طرح وڑ چکی ہے کہ ان کو اب نکالنا ان کو نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں جی اب تو میری طبیعت نہ ساز ہے اب تو میں اور جلسے نہیں کر سکتا دراصل بات یہ ہے کہ لوگ ان کو اکسپٹ نہیں کر رہے ابھی وہ جو حفظہ بات کے اندر جلسہ ہوا وہ جلسے کے دوران ہی لوگ جو ہیں وہ جانا شروع ہو چکے تھے اور باہر جو میڈیا والے کھڑے نون لیگ کی لنکا رہا کے رکھ دی ہے اچھا اب ناظرین کرامی جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی جو سینئر قیادت ہے اب ان کو بتا دیا گیا ہے واضح طور کے اوپر کہ جی دیکھیں ہم نے آپ لوگوں کے لیے جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر لیا آپ لوگوں نے کہا کہ عمران خان کو نہ اہل کروا ہم نے وہ کروا دیا آپ نے کہا پی ٹی آئی کو توڑ دو ہم نے توڑ دیا آپ نے کہا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چین لو ہم نے چھین لیا آپ نے کہا عمران خان کو جیل میں ڈال دو ہم نے جیل میں ڈال دیا آپ نے کہا الیکشن آگے لے جو ہم الیکشن آگے لے گئے آپ نے کہا سرکاری ادارے ہمارے نیچے کرو ہم نے نیب آپ کے نیچے کر دی ایف آئی اے آپ کے نیچے کر دی الیکشن کمیشن آپ کے نیچے کر دی آپ نے کہا عدالتوں سے ہماری مرضی کے فیصلے ہیں سارے فیصلے عدالتوں سے آپ کی مرضی کے مطابق آگئے آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بلکل کھلا ڈلہ محول دیا جائے آپ کو بلکل کھلا ڈلہ محول دیا گیا آپ نے کہا پی ٹی آئی کو جلسے نہیں کرنے دینے ان کو جلسے نہیں کرنے دیئے گئے آپ نے کہا پی ٹی آئی کو کمپین نہیں کرنے دینے ان کو کمپین نہیں کرنے دیئے گئے آپ نے کہا پی ٹی آئی کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دینے آپ ان کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیئے گئے سب کچھ آپ کی مرضی سب کچھ آپ کی منشاہ کے مطابق ہوا ہے لیکن جو سیچویشن ہے جو حالات ہیں اب نون لیگ کی سینئر قیادت کو باخاعدہ طور پر جے بتا دیا گیا ہے کہ جی ان سب کاموں کے کرنے کے باوجود ان سب چیزوں کے کرنے کے باوجود جو نون لیگ اور پی ٹی آئی ہے اب اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے پی ٹی آئی ابھی بھی بہت آگے کھڑی ہے نون لیگ ابھی بھی بہت پیچھے کھڑی ہے اور جو عارف حمید بھٹی صاحب ہیں اب انہوں نے تو بڑے واضح طور کے اوپر یہ خبر بریک کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی نون لیگ کو اور میاں صاحب کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب جو کرنا ہے خود کرو اب ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے ناظرین اکرامی کے ان لوگوں نے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے کسی کو جوتا دیا کسی کو بینگن دے دیا کسی کو دروازہ کسی کو کھڑکی کسی کو قدو کسی کو طالہ کسی کو چابی اس طرح کے انتخابی نشان دیے گئے کہ ان کو کمپین کرنے میں بڑی مشکل پیش ہے مگر آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر پورا پاکستانی اس قسم کی کمپین کے اندر گھوس گیا یعنی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی بار ہوا ہے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے سیاسی کمپین کو اتنے پرفیکٹ طریقے سے کرنا شروع کر دیا وہ دیکھیں یہ بینگن کی جو کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ٹویٹر کے اوپر تو باقاعدہ بینگن کے ٹرنڈز چل رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر تو باقاعدہ قدو کے ٹرنڈز چل رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر تو باقاعدہ اس طریقے بتخ کے ٹرنڈز چل رہے ہیں اور یہ سارے ٹرنڈز چل رہے ہیں پاکستان تاریخ کے اندرزاف کے ان امیدواروں کے جن کو یہ جو نشان ہے وہ الورٹ کیے گئے ہیں تو یہاں پر بھی گیم جو ہے وہ ساری چتر بھی تر ہو چکی ہے اب یہ بڑے بڑے اسطیفے جو ہیں ان کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ بھی آپ دیکھیں گے بہت جلد بڑے بڑے جو ستیفے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور پھر جو امران خان نے اب جیل کے اندر سے بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی نوے فیصد جو پاک فوج ہے فوجی ہیں وہ مجھے ووٹ دیں گے اور یہ بات تو انہیں نے ہوا میں نہیں کیا بلکہ انہیں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے مجھے دو بار ملاقات کے دوران بتایا تھا کہ جی یہ فوجی تو سارے آپ کے دیوانے ہیں فوجی تو سارے آپ سے محبت کرتے ہیں فوجی تو سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ فوجی یہاں پر محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کی ان کو جب خبر ملتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارا وہاں پر پانچ لاکھ روپے کا علاج ہونا تھا وہ الحمدللہ امران خان نے مفت کروا دیا کوئی فیملی اپنے فوجی بڑے کو کال کر کے کہتی ہے کہ جی ہمارے بچوں کی جو فیسز تھیں وہ ہم نہیں دے پا رہے تھے امران خان نے تعلیم مفت کر دیا کوئی فوجی کو کوئی کسی فوجی کی فیملی اس کو کال کر کے کہتی تھی کہ جی ہمارا چکے گزارہ مشکل سے ہو رہا تھا تو ہمیں امران خان نے وہ جو امدادی پیکیج ہے وہ دی ہے تو اس کے بعد ہمارا گزارہ چاہونا شروع ہو چکے تو یہ جو قبریں تھی یہ فوجیوں کی پھر امران خان سے محبت کا بہت بڑا وسیلہ بنتی رہی تھی اور جو فوجی ہیں وہ نواز شریف کی نینے اڑانے والی ان کو ٹھوکو لگانے والی خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ سردار مہتاب اباسی نے پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا اور اس نے نون لیگ کی کمر توڑ کے رکھ دیئے یاد رکھیے گا اس نے نون لیگ کی کمر توڑ کے رکھ دیا اور نون لیگ جو ہے وہ ابتتر بتر ہو کے رہ گئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنے چاہے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے